اسلام علیکم بھاواتین و حضرت آج کس ویڈیو میں آپ کو حوشہ امتید کہتے ہیں ڈراما سیریل کنیز میں ادھاکارہ سائمہاند کے مدے مقابل جگ گردار کا کردار ادھا کرنے والے ادھاکار اسد ملک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ادھاکار اسد ملک اصل میں کون ہے اور کیا کرتے ہیں انہوں نے آہر کیوں ڈراما انڈرسٹری کی چکاچوند کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے سار سال کا ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک کیوں شادی نہیں کی اسد ملک اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے یہ قسمت سب سے تعلق رکھتے ہیں آج کی ویڈیو پاکستان کے لیجنڈری ادھاکار اسد ملک کے نام اسد ملک کے حالیہ انٹرویو میں تحلقہ حص انکشافات ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو ادھاکار اسد ملک کو کون نہیں جانتا یہ پاکستان کے بہترین ادھاکار فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں جو 18 دسمبر 1965 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور لاہور کی سکول سے ہی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی دوستو ادھاکار اسد ملک کی زنگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے انہوں نے لادادار ڈراموں اور فلموں میں کام کیا اور اپنے فن کا لوہا منوایا یہ جس بھی ڈرامے یا پھر فلم میں کام کرتے ہیں وہ کامیابی کی زمانت ہوتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاست ڈراما سیریل دشت سے کیا یہ ڈراما اس قدر جاندار تھا کہ لوگوں نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور رات و رات ان کی قسمت چمک اٹھی 1993 میں انہوں نے پٹوی ہوم کے ڈراما سیریل دوسرا آسمان میں کام کیا اور یہ ڈراما پہلی مرتبہ پاکستان سے باہر بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے یکے بعد دیکھ رہے ڈراما سیریل جانے انجانے میں کام کیا اس کے علاوہ یہ ڈراما سیریل آنسو، نکاب، ہوا، ریت اور آنگن اور موم سرے فرست ہے اس کے علاوہ یہ کئی پرائیویٹ نام اور چینلز پر بھی کام کر چکے ہیں جن میں لڑکیاں محلے کی، ادوری فلم کی پوری کہانی، منزل اور کنیز سرے فرست ہے لیکن یہ کافی عرصے سے ڈراما انڈرسٹری سے گائب ہیں جس نے ان کے مدہوں کو شدید پریشان کیا کیا ہٹ کیوں انہوں نے ڈراما انڈرسٹری کو چھوڑ دیا ہے دوستو حال ہی میں ادا کر اسد ملک نے جی این این نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا جس میں پہلی بار انہوں نے اپنی ذات زنگی کے حوالے سے کئی انکشافات کیے انہوں نے بتایا کہ انڈرسٹری میں کام کر کے میں کافی زیادہ تھک چکا تھا اور اسی وجہ سے میں اپنے لائف میں تھوڑا سا ریلیکسشن چاہتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے ڈراما انڈرسٹری کی چکا چوند کو چھوڑ دیا دوسری طرف انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے آج تک کیوں شادی نہیں کی یہ اتنے سالوں سے آہر کیوں کموارے ہیں جس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے ایک دفعہ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جس کے گھر میں نے بقاعدہ طور پر رشتہ بھی بچھویا لیکن لڑکی کے والدین نے شادی کے لیے نہ کر دی اور اسی وجہ سے میں نے آج تک شادی نہیں کی اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی کسی عورت کی کمی کو محسوس نہیں کیا میں ہوت کو مکمل محسوس کرتا ہوں لیکن اب میں اپنے فینس کو بہت جل بڑی خوش حبری دینے والا ہوں اور میں جلد ہی شادی کرنے والا ہوں دوسری جانب انہوں نے اپنی زنگی کے تل تجربات پر بھی ایک نظر دھڑائی انہوں نے بتایا کہ سن دو ہزار کی دہائی میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہم لوگ چار بہن بھائی تھے جن میں سے دو بھائی تو لاہور میں سیٹل ہیں اور ایک بہن کینیڈا میں رہتی ہے اور ایک ہمارا بھائی اللہ پاک کو پیارا ہو گیا اور میں اپنے اس بھائی سے شدید محبت کرتا تھا دوستو اس کے علاوہ اسد ملک نے مزید یہ بھی بتایا کہ مجھے جم اور فٹنس کا بہت شوک ہے اور میں اپنا زیادہ تر پیسہ انہی کاموں میں لگاتا ہوں واضح رہے کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں گل فہمی کا شکار ہے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں کسی اور مصحب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ بات بالکل گلت ہے اسد ملک ایک بہت اچھے اور پکے مسلمان ہیں اور وہ اسلام کی تعلیمات کو بہت فالو بھی کرتے ہیں وہ اللہ پاک پر پختا یقین رکھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں جتنا سب کچھ بھی کمایا چاہے وہ عزت ہو یا پھر پیسہ وہ سارا اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی ہے اور میں ہمیشہ اپنے فینز کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں کچھ مانگنا ہو تو کسی کے آگے ہاتھ مات پلاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو حواتین حسن رات آپ کو آپ کے پسندیدہ ادھاکار اسد ملک کی لائف کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کے اظہار کریں ملتے ہیں سورج شوڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ